اور جب بندہ خشو خضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے پھر اس کو ایک لطف آتا ہے اس کو ایک تمانیت ملتی ہے اندر کے ایک سکون مل جاتا ہے اور ارشاد فرمایا گیا کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو فرمایا کہ تم پھر اس طرح عبادت کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یار یہ بھی نشا تھوڑا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے اگر کسی کو کسی کا پیر دیکھ رہا ہو یا شیخ استاد دیکھ رہا ہو تو وہ یار کہتا ہے میں دھیان کے ساتھ بیٹھوں میرا مرشد میرے پہ نگاہ جمع کے بیٹھا ہے تو یار جس کا رب اس پہ نگاہ جمع کے بیٹھا ہو جس کا رب اس کو دیکھ رہا ہو پھر وہ کس للہیت کے ساتھ پیر کس خشو خضو کے ساتھ وہ نماز کے اندر کھڑا ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز خشو خضو کے ساتھ پڑھیں اور پوری توجہ کے ساتھ ہم نماز کے اندر کھڑے ہوں تو یار ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم نماز اس طرح پڑھیں کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ کفیت نہیں ہوتی تو پھر اس طرح نماز پڑھیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ اکبر جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو رب کی اتنی رحمتیں اترتی ہیں اتنی رحمتیں اترتی ہیں اگر بندے کو پتا چال جائے کہ میں سجدے کے اندر ہوں تو رب کی کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں بندہ سجدے سے ساری نہ اٹھائے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں پچھلی رات کا پہر ہے اور دونوں میاں بیوی سوئے تھے اور میاں اٹھا اور اس نے وضو کیا اور تحجد کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھا نہ تو اس نے اپنی بیوی کو بھی جگایا لیکن وہ سارے دن کی تھکی تھی وہ اٹھی نہ اب وہ شہر گیا جا کے اس نے وضو بنایا اور چلو کے اندر وہ تھوڑا سا پانی لے کے آ گیا اور اپنی بیوی کو بھی اس کے موں پہ چھڑکاؤ کیا کہ تُو اللہ کی بندی اٹھ اپنے رب کی حضورہ مسجدہ کرتے ہیں اصل محبت تو یہ ہے نا کہ میں جنت کا راہی اگر بن رہا ہوں تو میری بیوی بھی جنت کے اندر جائے اللہ اکبر تو اس کے چہرے پر چھڑکاؤ کیا اب شہر نے مسلحہ بچھایا بیوی جا کے وضو بنا کے آئی اس نے بھی ساتھ مسلحہ بچھا لیا کبھی شہر قیام کے اندر ہے تو بیوی رکوع کے اندر ہے بیوی سجدے کے اندر ہے تو شہر قیام کے اندر ہے اللہ اکبری رسول فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میہ بیوی سجدہ ریزیاں کر رہے ہوتے ہیں رب اپنے شیانے شان ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے کہ یہ فرشتو دیکھو نا کہ اس تنہائی کے اندر رات کا پہر ہے کوئی نے دیکھ نہیں رہا اور یہ میہ بیوی کس طرح میرے حضور اپنی جبین کو اپنے ماتھے کو رگڑ رہے ہیں اور میرے حضور یہ سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں